چار باتیں سن لو چار باتیں جس کے اندر ہیں اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی جس کے اندر یہ چار باتیں میں دوستو اس کو اپنے اندر سے نکال لے ابھی نکال لے رمضان آنے سے پہلے پہلے ایک آپ نے فرمایا نماز میں سب کے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن جس نے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیا ہے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس کے گناہ ماف نہیں ہوں گے روزے سے بھی کتنے لوگوں رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں کتنے لوگوں سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہیں رشتہ دار رسنے کی چیز نہیں ہے منالو جو کسی سے ناراض ہے اس کو منالو ورنہ روزے قبول نہیں ہوں گے یاد رکھنا اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے سارا رمضان بھی آج ہے تو اس کے گناہ ماف نہیں ہوں گے دل میں کینہ دل میں کینہ کیا ہوتا ہے کینہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کوئی انبن ہو گئی ابھی تو وہ تگڑا ہے اس سے انتقام لے لی سکتا دل میں بات رکھی ہوئے کبھی میرے ٹائٹرڈ ہے دسانگافر دل میں رکھی ہوئی ہے بات کہ نہیں چھوڑوں گا کبھی انتقام لوں گا اس کو کہتے ہیں کینہ پرور دل میں کینہ رکھنے والا حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ کینہ ہے رمضان بھی اس کے گناہ ماف نہیں کرا سکے گا اس لئے میرے دوستو جس کے بارے میں کینہ رکھا اس کو ماف کر دو کر دیا کر دیا ہاتھ چھا کے بتاؤ کس نے کس نے کر دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ خوش رکھے اور تیسرا فرمایا تیسرا فرمایا جس کے رمضان بھی جس کے گناہ ماف نہیں کرا سکے گا وہ کون ہے وہ جو اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے جس نے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے میرے دوستو ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہے اس کی قدر کر لو جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی قدر کر لو باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی قدر کرو اس دروازہ جنت میں جانا ہے ماں کی قدر کرو ماں کی قدر کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صبح اٹھے صبح اٹھ کے اس نے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا کچھ نہیں کہا کوئی عمل نہیں کیا پانی نہیں پلایا چاہی نہیں پلایا صرف دیکھا محبت سے دیکھا اس کو مقبول حج کا ثواب ملے مقبول حج کا ثواب ماں باپ کو لائٹنر ہو ماں باپ کو خدا کے لئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے کا عادی ہے جو شراب پیتا ہے شراب سے توبہ نہیں کی رمضان بھی اس کے گناہ نہیں دھو سکے گا اللہ کا واسطہ کچھ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں کچھ نہیں ہے جو شراب کا عادی ہے اس سے میری ہاتھ جڑ کے گزارشیں توبہ کر لیں کیا نکالنا اس میں سے کیا نکالنا اس میں سے کیا نکلتا اس میں سے کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے میرے دوستو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ مالک ہے بادشاہ ہے